پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ پاکستان کے نام پاکستان کے نام اس لیے کیونکہ اب میں پاکستان سے دور امریکہ آ گیا ہوں کیوں آیا ہوں یہ کہانی کبھی اور سا ہے شاید ڈیٹیل میں سنا ہوں مگر اکثر جنرلسٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود کہانی نہ بنے مگر آج مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ تین مہینے بعد پاکستان سے واپس آیا ہوں تو مجبور ہو گیا ہوں آپ کو اپنی داستان سنانے کے لیے کہ میں نے یہ جو پچھلے تین مہینے پاکستان میں گزارے ہیں کیسے گزارے کیوں گزارے اور میں نے کیا دیکھا آبیسلی پچھلی رات جو جلسہ ہوا ہے ایک تاریخی جلسہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا مگر ریکیپ کرتا ہوں شروع کرتا ہوں جس دن سے میں لیڈ ڈیسمبر میں پاکستان آیا ہوں آم میں کچھ دنوں کے لیے آیا تھا مگر آہ ایک مہینہ آہ دو بن گئے دو مہینے تقریباً تین بن گئے آہ فیملی فرنڈز فوڈ آہ پول می ان مگر آہ ایک آگ بھی لگی بھی تھی there was a fire as well اور آہ اس آہ سب میں ادھر سے جب میں نیوارک سے جارہا تھا تو اس وقت آہ ادھر سے وہ آگ آہ کسی اور نویت کی نظر آ رہی تھی لگ رہا تھا کہ خالی ایک آہ معیشی آگ ہے اور economic جو crisis ہے آہ وہ ملک کو لے ڈوبا ہے اور آہ جو سیاست ہے وہ آہ معمولی طور پہ حضب معمول چل رہی ہے جو regular سیاست ہوتی ہے عمران خان versus the world آہ جو ایک سیاست چل رہی تھی مگر جب میں آہ گراؤنڈ پہ پہنچا کراچی میں تو آہ نظر آیا کہ ایک larger issue ہے ایک خالی یہ آہ معاشی طور پہ economic crisis نہیں ہے آہ مگر آہ سیاسی crisis سے بھی زیادہ ایک ایک بڑا issue پاکستان کو آہ درپیش ہے پہلے آہ مجھے وہی لگا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the more things change the more they stay the same یہ آہ پہلے کچھ آہ دنوں میں جب میں میں نے دیکھا آہ جہاز سے اترا تو وہ ایک آہ کبرستان type جگہ تھی کراچی میں ادھر آہ ایک ٹوٹی وی دیوار پہ گندے کچھرے کے سامنے پی 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 کا آہ وہی آہ گھسا پٹھا جو ان کا ان کے جو نعرے ہیں وہ لگا ہوا تھا پتہ نہیں جی یہ بھٹو لکھا تھا یا تم کتنے بھٹو ماروگے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا ایسا کچھ ان کا تھا مجھے exactly یاد نہیں اس کی میں نے تصویر لگائی انسٹرگرام پہ social پہ اور وہ ایک failing ideology جو ہے ان کی ایک failing city میں وہ جو میرا شہر ہے شہر کراچی اس کو دیکھ کے کافی میں sad ہوا but typical تھا because وہ typical پی پی نے جو حال کیا ہے کراچی کا اور ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا late December early January میں وہی local elections چل رہے تھے MQM foot dragging کر رہا تھا پی 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 انہیں support کر رہا تھا پی ٹی آئے والے اور جی آئے والے جو ہیں جماعت اسلامی والے ان کو اپنا election چیئے تھا same old same old چل رہا تھا میڈیا میں بھی وہی circus لگا ہوا تھا وہی compromised بابے جو میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں وہی پرانے columnist جو انہی پرانے اخباروں میں بکواس کر رہے ہوتے ہیں socialization بھی جو party scene تھا وہی لڑکے وہی لڑکیاں وہی party وہی same people same ambitions جس کا جدھر کھاتا لگا ہوا ہے وہی کھاتے پہ لگا ہوا تھا even جو میرا favorite restaurant ہے okra اس کا بھی حالہ کہ میرا favorite restaurant ہے اس کا بھی وہی menu تھا nothing had changed but گھر میں بھی یہی حالات تھے my parents were getting older my sister was as sensible as ever دوست میرے انہی jobs میں تھے خالی ان کے بچے بچے بڑے ہو گئے تھے تھوڑے سے وہ موٹے ہو گئے تھے تھوڑے سے وہ بڑے ہو گئے تھے but you know nothing nothing beyond that but مجھے پہلے دنوں میں لگا کہ وہی پاکستان ہے but i was wrong i was wrong because کراچی میں کچھ دن spent کرنے کے بعد جب میں اسلام آباد گیا تو میری پہلی بحث سیاسی بحث چھڑی ایک دوست کے ساتھ میرے کچھ دوست تھے انہوں نے میرے لیے dinner throw کیا میں گیا وہ در جو بھی گپ شپ لگ رہی تھی تو obviously عمران خان کا topic چھڑا اب میں expect کر رہا تھا کہ اگر بحث ہوگی تو سیاسی بحث ہوگی کہ عمران خان ایسا ہے یا عمران خان ویسا ہے اس بحث کے لیے میں تیار تھا مگر جو بحث چھڑی وہ سیاسی بحث نہیں تھی وہ عجیب قسم کی conspiracy theory تھی ایک بہت پڑے لکھے انسان سے جو جس نے کہا جو بحث چھڑ گی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے اپنے آپ کو گولی مروائی ہے یہ سب drama ہے اور یہ جو دو تین اسے گولیاں لگی ہیں یہ medical reports ہیں legal reports ہیں یہ سب بکواس ہے اور یہ سب جیسے اپنے اس کے لیے اپنی promotion کے لیے خان نے اپنے آپ پہ یہ attack کروایا ہے اب کوئی جاہل social media پہ کوئی troll ایسے آپ سے بات کرے تو سمجھ آتی ہے مگر ایک پڑا لکھا دوست جب اس نے ایسی بات کی تو I was quite shocked I was quite shocked کیونکہ وہ ہے People's Party کا جیلہ ہے وہ اور مجھے عجیب سا لگا کیونکہ People's Party کی خود leadership terrorism سے violence کا نشانہ بن چکی ہے کا شکار بن چکی ہے تو I was quite shocked کہ ایک پڑا لکھا آدمی جو ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو خود شاید اتنے جان کے نظرانے اپنے پیش کر چکی ہے two terrorism وہ ایسے کیسے بات کر سکتا ہے ایسے کیسے conspiracy کر سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو گولیاں لگوائیں اور یہ ڈراما تھا اور یہ ادھر فلم بن رہی تھی اور گولیاں ایسے کیسے گزریں It was quite strange مگر what was stranger still کہ یہ پڑا لکھا آدمی جو ہے یہ سیاسی گفتگو میں interested نہیں تھا کیونکہ اس کا جو زاویہ ہے اس کا جو نظریہ ہے اس نے اپنی battle line جو ہے نا draw کر لی تھی اور جو fracture جو دو دوستوں میں ہمارے درمیان جو ہوا اسے نہ صرف ہماری شاید کچھ دیر کے لیے ہماری دوستی effect ہوئی اور وہ جو بحث چل رہی تھی وہ meffle effect ہوئی اور meffle کا جو رنگ ہے meffle کا جو temperature تھا وہ بدل گیا change ہو گیا مگر ایک چیز واضح ہو گئی کہ پاکستان fracture ہو گیا پاکستان ٹوڑ گیا ہے because اس میں دو قسم کے اب لوگ آ گئے ہیں جنہیں ایک اور اس میں خالی پی 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 کے جالے نہیں اس میں بہت لوگ ہیں ان پہ ابھی آؤں گا میں مگر پہلے تو elite پہ بات کرتے ہیں میں جی بہت ایسے شاید ایک طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جدہ مجھے میں elites کے ساتھ بڑا ہوا ہوں elite schools میں گیا ہوں یہ سب میرے دوست یار bosses friends جو بھی ہیں میرے colleagues زیادہ تر elites ہیں یہ ایک fact ہے اور کیونکہ یہ ایک social economic fact ہے تو ان سے شاید میری سب سے زیادہ پہلے دنوں میں جو میری ان سے interaction ہوئی اس سے میرا جو considered opinion ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ پاکستان کے سب سے بڑے burden بن چکے ہیں اور یہ enjoy کر رہے ہیں وہ privileges جو enjoy کرتے آ رہے ہیں دہائیوں سے جو جنہوں نے انہیں used to کر دیا ہے اور انہیں شاید اس enjoyment میں انہیں نظر نہیں آرہا کہ زمین ان کے جو ہے جس پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں جس پہ ان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے جس پہ ان کے bank accounts ان کی گاڑیاں ان کی factory جن پہ کھڑی ہوئی ہیں وہ ground shift ہو گیا ہے اس میں industrial elite ہے جس میں business persons ہیں bankers ہیں real estate developers ہیں وغیرہ ان سب لوگوں سے مل کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ status quo جن لوگوں نے status quo پہ مطلب جو لوگ جنہوں جو پاکستان کا جو حال جیسا تھا اس پہ جو لوگ depend کرتے تھے یہ وہ وہی حال چاہ رہے ہیں they want to go back to the old پاکستان پرانا پاکستان جسے بلاو بھٹو صاحب کہتے ہیں اور یہ change پسند نہیں جو میرے پرانے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں شاید سب سے زیادہ ان کے ساتھ میری پوری جنریشن کی جنرلس میں شاید سب سے زیادہ میری ہی ان کے ساتھ دوستی تھی اور ہے فوج فوج جو بن چکی ہے اپنا خود اپنے structure کا شکار بن چکی ہے فوج نے evolve نہیں کیا ایک بڑی پرانی saying ہے کہ the only thing more difficult than putting a new idea into an army translation کے ایک فوج میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ پرانا idea نکالنا ہے اپنے آپ سے اور ان کے جو ideas ہیں پرانے ان کی جو change of command ہیں ان کے جو پرانے playbooks ہیں repression کے surveillance کے brutality کے backroom manipulation کے ان کی وہی intelligence gathering چل رہی ہے جیسے ویسے چلتی ہے ان کی وہی analysis چل رہا جیسے ویسے چلتا ہے اور انہوں نے adapt کرنا سوچنا سننا سمجھنا بالکل ایک جو نیا ایک زاویہ جو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں یہ اس سے تھوڑے سے shut off ہو گئے ہیں تھوڑے سے نہیں کافی حد تک فوج کے بارے میں جنرل زیا صاحب کی مشہور کہاوت ہے کہ پاکستان میں کوئی کنسٹیچون سی ہے تو وہ فوج ہے میرے لیے یہ خود جنرل زا نے بولا تھا اس کا مطلب واضح ہے کہ پاکستان آمی پہلے آتی ہے اور پاکستان بعد میں آتا ہے یہ خود ان کے سپسہلار نے بولا ہوا ہے یہ خود میں نے پڑ گیا مہنگا تو انہیں دہائیوں سے پڑا تھا مگر اب یہ کچھ زیادہ ہی انہیں مہنگا پڑ گیا ہے اور اس حساب سے اگر ہم آگے چلیں تو جو تیسری ایکیو مہنگا پڑا ہے کیونکہ جو سب سے بڑا جو بلوک ہے پاکستان میں وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں اور یہ ہیں نوجوان young people youth young people جو ہیں youth جو ہیں نوجوان جو ہیں پاکستان میں کوئی ایک قسم کا نوجوان نہیں ہے اس میں یہ کوئی منولت نہیں ہے اس میں غریب نوجوان ہے اس میں امیر نوجوان ہے اس میں educated نوجوان ہے اس میں uneducated نوجوان ہے مگر ان سب کو جو میں نے دیکھا پچھلے تین مہینے ڈرائیور بغیرہ یا وہ لوگ جو جن کے ساتھ میں ہینگ آؤٹ کرتا ہوں سوشلی وہ کوئی ویٹر بھی ہو سکتا ہے وہ ایک سوپر موڈل بھی ہو سکتی ہے اور ان سب سے میں ملا ہوں ان سب کس میں کس میں کام کیا ہے مگر political opinion کوئی ایک نہیں ہے یہ کہنا غلط ہوگا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگی کہ جو بھی نوجوان ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا جو بھی نوجوان ہیں وہ فوج کو ہیٹ کرتے ہیں یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگی یہ میرے خیال سے آئیکیورٹ ہے شاید کچھ حد تک آئیکیورٹ ہے مگر جو ہنڈر پرسنٹ ہیں ان کے پاس بہت سارے سوال ہیں اور اس سوال کی خوج میں عمران خان صاحب انٹر ہوتے ہیں اب عمران خان صاحب کے بارے میں آج دو دو ہاتھ ہو جائیں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے گیارہ مہینے میں کیا کیا ہے اور جو کل رات ہوا لہور میں منار پاکستان پہ جب سے یہ نکلے ہیں دفتر سے انہیں نکالا گیا ہے خان صاحب نے خالی امریکہ یا فوج یا امپورٹڈ حکومت ٹائپ نارے نہیں لگائے وہ امپورٹنٹلی انہوں نے اب جو ایک نیا انہوں نے جو لباس جو ایک نیا انہوں نے روپ لیا ہے خان صاحب نے کہ یہ عام پاکستانی سپیشلی نوجوان پاکستانی جو ہے مگر عام پاکستانی بھی کیونکہ خالی نوجوان انہیں سپورٹ نہیں کرتے اور خالی عام پاکستانی نہیں کرتے ڈیاسپرا ادھر جہدر میں ہوں امریکہ انگلنڈ جہدر میں ایک اور رہائش رکھتا ہوں اور افکوس پاکستان میں اور وہ ایک لاجر فگر بن گیا ہے سیاست سے اوپر چلا گیا ہے وہ ایک سمبل بن گیا ہے انہی مسئلوں کا جو خود نومل ریگلر عام پاکستانی جس سے گزرتے ہیں ہیز بکم اگزاکلی وٹ ریگلر پیپل گو تھو ایوی دی ان دی لائیوز اور خود حالانکہ خان ایلیٹ ہے جیسے باقی ایلیٹ کی ہم بات کر رہے تھے خود خان ایلیٹ ہے ایچزن اکسفورد ساری وغیرہ مگر وہ جس طریقے سے اس کو ٹرائی کیا گیا ہے پروسیکیوٹ کیا گیا ہے نون کرائمز فیک کرائمز کے ساتھ اس پر چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس کو گولی ماری گئی گولیاں ماری گئی اس کو بین کرنے کی کوشش کی گئی اس کے گھر پہ اٹیک کیا ہے اس کی فیملی کو آپ نے پرسیکیوٹ کیا ہے اس کے مورلز کو آپ نے قیسن کیا ہے جس طریقے سے خان کے ساتھ جو پچھلے گیارہ مہینوں میں پچھلے گیارہ ہفتوں میں جو ہوا ہے چند ہفتوں میں جو ہوا ہے اس سے اس کی پوپلارٹی انکریز ہو گئی ہے کچھ عرصے پہلے میں نے شو کیا تھا کہ کتنا سکسٹی ون پرسنٹ جس قسم کا اسے ووٹ چاہیے اس قسم کی اس کی پولز کے مطابق اس کی پوپلارٹی ہو گئی ہے مگر جو ایک عام پاکستانی کو پچاس ساٹھ سال پینسر سال کی عمر تک میں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز تباہ ہوتی ہے چوری ہوتی ہے کوئی غلط کیس میں انوالو ہو جاتا ہے کوئی لیگل اشو ہو جاتا ہے کسی چیز پہ قبضہ ہو جاتا ہے کوئی اس کی فیملی پہ کوئی ڈاکہ شاکہ پڑ جاتا ہے گھر پہ وغیرہ جو بھی ایک عام پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے پچاس ساٹھ 65 سال تک میں اس کے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اس کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وغیرہ جو ایک نویل پاکستانی کوئی عام پاکستانی کوئی سمود لائف نہیں گزارتا یا گزارتی تو جو لوگوں کے ساتھ پہ ایک لائف ٹائم میں ہوتا ہے وہ خان کے ساتھ پچھلے گیارہ مہینوں میں ہو گیا اور انہوے عمران خان پاکستان کی کخالی لیڈر نہیں ہے اس وقت وہ پاکستان کی ایک کہانی ہے وہ ایک علامت ہے کہ پاکستانیت کس حد تک گر گئی ہے اور پاکستانیت جو ہے جو ایک عام شخص ایک عام پاکستانی ایک عام شہری جس سے روز ہے پاکستانیت اور عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ پاکستانیت کی علامت بن چکا ہے اس پہ ذرا آپ غور و فکر کریں اور اس لیے جو ہمارے جو بائیس کڑور جو ہماری عوام ہیں جو لوگ ہیں جو سالوں سے دہائیوں سے ہسٹیج ہیں یر غمال ہیں ایلیٹ کیپچر کے جو خود خان ہیں جو بھی ہیں جنہوں نے یر غمال بنایا ہوئے ملک کو اور یہ گھسی پٹی باتیں نہیں ہیں یہ ایکنومک فیکٹ ہے اس پہ پیپرز لکھے گئے ہیں اس پہ کتابیں چھپی ہیں اس پہ ڈاکیمنٹریز بنی ہوئے اور خود خان صاحب بولتے ہیں اگر ہم سب یر غمال ہیں تو یر غمال نمبر ون خود عمران خان بن چکا ہے اور اس لیے جو میں نے تین مہینے سپنڈ کی ہیں وہ اب خالی ایچیسونین آکسفرڈ گرائڈ کرکٹ کیپٹن فارم پرائم منسٹر الیٹ پلی بوئی ٹائپ جو بھی اس پہ آپ نے بیج لگائے ہیں نام لگائے ہیں جو بھی آپ نے دی ہیں اچھے برے وہ خالی وہ نہیں رہا وہ کچھ اور کچھ آگے کچھ آم سیاست سے بھی بڑا ایک علامت بن چکا ہے پاکستان کی عوام کے لیے اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے پچھلے دنوں جو زمان پاک میں ہوا ہے جو اس کے ساتھ آم 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 لانگ مارچ میں ہوا ہے وہ ایک سائلنٹ سکریم ایک ایک پرسرار سی چیخ ایک چپ چیخ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کڑوڑوں پاکستانیوں کے اندر سے وہ چیخ نکلی ہے آم شاید ہر ایک سڑک پہ نہیں نکلا آم شاید مگر جو لوگ نکلے ہیں وہ تو نکلے ہی ہیں مگر جو لوگ نہیں نکلے شاید وہ بھی یہ چیخ آم آم مار رہے ہیں کہ آم بہت ہو گیا اور آم یہ خان کی جو کیفیت ہے خان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں اور جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا وہ پاپلر ہوتا جا رہا ہے اس سب میں آم جو خود خان کی جو خوبیاں ہیں آم وہ بھی آم ورث منچننگ ہیں ان کو بھی ان پہ بھی بات کرتے ہیں آم آم مگر آم جو خان نے ایک چیز نہیں کی وہ آم اس کو شاید آج ایک آویس سی چیز ہے مگر اس پہ بات کریں کیونکہ حالی میں جو ایک انٹرویو دیا ہے ہمارے رانہ سنہولہ صاحب جو ہمارے انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے خوفناک قسم کا انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا خان ادھر لاکہ سیاست کو کھڑا کر دی ابھی واتس اپ گروپ پہ ایک دوست نے بھیجا کہ ایک محذب ملک میں اگر انٹیریر منسٹر ایسے بولے تو اسے فائر کر دیا جائے گا یا اسے پوچھا جائے گا کہ آپ ریزائن کر دیں آپ کہ کیا رہے ہیں ایک اپ اپ پوچھا مگر ای تک دیکھ ہاتھوں میں قانون لے خان پہ اٹیک کر دیں یہ انٹریو نے بھی پوچھا مگر ای تک رانہ ٹائپ جو ہے رانہ صاحب کو میں جانتا ہوں مگر رانہ صاحب کی عادت ہے ایسی باتیں کرنا مگر ایک اور چیز انہوں نے کہی جو لوگ کم جس پہ غور فرما رہے ہیں اور آپ فرمائیے کیونکہ رانہ صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے میرے خیال سے آپ پھر سے ان کا انٹریو دیکھیں کہ جو ایک پولیٹکس آف مکمکہ ہے جو آپ باری لے لیں ہم لے لیں جو یہ ساتھ باقی جماعتیں کرتی آ رہی ہیں دہائیوں سے وہ خان اس پہ سٹینڈ نہیں لے رہا دیکھیں بات سمپل ہے پچھلے تیس چالیس سال سے تقریبا زیادہ ایک کامپیکٹ ہے جو پاکستان کا سیاسی کامپیکٹ ہے اس میں ایک ثری وے کامپرمائز ہے پلیٹکل پارٹیز ایک طرف فوج ایک طرف اور پھر تیسری طرف ملٹری بیوروکراتک اور انڈسٹریل جو ایک ایلیٹ ہے جو ان کو مدد کرتی ہے انہیں انیبل کرتی ہے انہیں فائنانس کرتی ہے انہیں ٹولیٹ کرتی ہے ان تینوں کے بیچ میں ایک گیم چلتا ہے اور جب بھی ایک ہاوی ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور پھر دوسرا ہاوی ہونے کی واپس کوشش کرتا ہے یہ جو تھری وے کامپرمائز ہے ایلیٹس پولیٹیشنز اور خود فوج اور جو یہ سیچویشن اس وقت اب ہم جدر پہنچ گئے ہیں یہ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈسرپٹ خان نے پاکستان کے پولیٹیکل کامپیکٹ کو ڈسرپٹ کر دیا ہے اور توڑ دیا ہے اور ایک نئی قسم کی وہ سیاست کر رہا ہے جسے لوگ پاپلزم کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ ایک یہ پولیٹکس کا لیکچر نہیں ہے میں خالی اپنے جو تاثرات ہیں تین مہینے کہ وہ آپ کو پھر سے آپ کو آگاہ کروں کہ میں یہ دیز اپرسنل ویوز وچ ان ای می بی رونگ مگر خان کو کی اگر آپ ایولوشن دیکھیں کہ یہ سب خالی سسٹم کو توڑنا یا ہارٹ چارجنگ یا جو بھی کہہ لیں یہ وہ نہیں ہے خان نے ایولو بھی کیا ہے اب اگر آپ پچھلے گیارہ مہینے میں دیکھیں تو جو پچھلے گیارہ مہینے میں خان کی جو ایولوشن ہوئی ہے ایز ای پولیٹکل آنیمل ایک سیاسی کھلاڑی کی طرح ایک سیاسی کھلاڑی کی حیثیت سے خان نے خان کی چھبی سال کی سیاست آپ ایک طرف رکھ دیں اور خان کی پچھلے گیارہ مہینے کی سیاست آپ ایک طرف رکھ دیں رات کا اگر پچھلی رات کا اگر آپ ریویو لیں اتنا بڑا جلسہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہوا ہے تو شاید عمران خان کا خود ہی واہ ہوگا وہ جو دس سال پہلے انہوں نے کیا تھا منارے پاکستان میں مگر میڈیا بلیک آؤٹ کو چھوڑ دیں جو ایڈمنیسٹریٹیو ہرڈلز پنجاب کی سو کالڈ گورنمنٹ نے کی ہے وہ چھوڑ دیں سیکیورٹی بیریرز جو لگائیں کنٹینر لگا دی ہیں زمین پہ پانی منارے پاکستان وہ جگہ جس کی بنیاد جس کے سائیت علی جس کی جس کے جس کے گارڈنز میں جس کے وینیو پہ وہ وینیو وہ وینیو جہاں پاکستان کی فاؤنڈیشن لے ہوئی تھی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی ادھر کیچڑ بنا دیا گورنمنٹ نے اتنی بے حرمتی کی اس وینیو کی اور ان لوگوں کی جو ادھر کٹھا ہونا چاہ رہے تھے وہ چھوڑ دیں مگر خان کے ٹیکٹکس پہ غور کریں وہ چھوڑ دیں کہ وہ تو سکسس تھا کل رات کا جو لگا ہے جلسہ ہوا ہے وہ تو سکسس تھا اس پہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا خود ریکرڈز ٹوڑ گئے ہیں ملینز اف پیپل سو ڈیجٹلی ٹی وی وغیرہ دیسپائٹ آف ڈی بلیک آؤٹ لوگوں لوگوں نے دیکھا میمریکہ میں بیٹھا ہوں ادھر لوگ لوگوں کی وچ پارٹی چل رہی تھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آکے واتس اپ گروپ پہ بیٹھ کے بات ڈسکاس کرے تھے کیا ہو رہا ہے مگر خان کے ٹیکٹکس جو ہیں ان پہ غور کریں کہ کل اس نے کیا کیا ہے سیاسی طور پہ کیا گیم کھیل ہے نمبر ون خان نیگٹیو نہیں ہوا he didn't go the negative route نیگٹیو کون ہوتا ہے جو بندہ defensive پہ ہو خان اب defensive پہ نہیں رہا تو اس نے جو جو finger pointing ہے وہ کم رکھی solutions جو پیش کی اپنا جو road map پیش کی وہ surprisingly yes اس میں بہت سارے اس میں سوالات ہیں بہت سارے journalist کے بہت ساری economist کے سوالات ہوں گے مگر وہ ایک economic ایک معاشی formula تھا solution تھا خالی سیاسی rhetoric یا polemic نہیں تھا وہ خالی تو تو میں میں نہیں کر رہے تھے ایک دس نکاتی agenda پیش کیا yes ایک realistic agenda کہیں سے نہیں ہے ایک دم ایسے آپ آ کے نہیں کر سکتے fundamental بہت سارے مسئلے ہیں مگر it was good to see کہ اس جو پچھلا سال گزرا ہے سیاسی gamma gamma کا finally ہمیں ایک road map کسی ایک leader نے لا کے سامنے رکھا ہے اور obviously جس طریقے سے رکھا ہے جس وقت پہ رکھا ہے اس سے اب clear ہو گیا ہے کہ خان اب election کے بارے میں خالی سیاسی طور پر serious نہیں ہے مگر to power نہیں he doesn't just want to come to power but he also wants to now deliver یہ by the way اس قسم کی جو کا road map پہلے جو پچھلا election جیتے ہیں خان صاحب اس detail میں شاید وہ نہیں جاتے تھے اس وقت ان کا single point agenda جو مجھے یاد ہے موٹا موٹا وہ یہ تھا کہ میں ان کو جیل میں باند کر دوں گا تو وہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کیا مگر انہیں پھر چھوڑنا پڑا یا چھوڑ دیا وہ ایک الگ کہانی ہے مگر ایک solution oriented خان نکلا کل رات جس نے taunting کم کی دھمکیاں کم دیں finger pointing کم کی گالی گلوج کم کی جو کرتا ہے اس کا style ہے اب خان کا ایک typical style ہے politicking کا وہ کچھ لوگ کو پسند ہے کچھ لوگ کو نہیں پسند مگر most importantly کڑوڑوں ووٹرز کو پسند ہے اور انہیں مانے آنا مانے وہ ووٹرز اس میں believe کرتے ہیں اور yes اسے کچھ لوگ cult کہتے ہیں اور کچھ لوگ populous کہتے ہیں irrelevant it works it's effective and it gets him millions of votes and that's the end of that story مگر خان نے کل جو tax change کیا اس نے سوال پوچھنا شروع کر دی خان سوال پوچھا کہ بھئی اگر میں نہیں پسند چلو ٹھیک ہے میں سائٹ پہ جاتا ہوں تمہارا کیا solution ہے یہ میرے دس solution ہے تمہارا کیا solution ہے اور openly فوج سے direct ہو کے not in a confrontational way مگر in a provocative way in a thought provoking way کہا کہ آپ کے پاس اس وقت اگر اس سے بہتر solutions ہیں تو ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں اب جو logic ہے وہ killer ہے خان نے logically بڑے عرصے بعد اپنے آپ کو آکے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہر پاکستانی پوچھ رہا کہ election کے لاوہ یہ جو impasse لگ کو توڑنے کی ضرورت ہے مگر اور یہ خان بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چوک hold ہے یہ جو آپ نے گلے سے پکڑا ہو ہے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی معیشت کو خالی اگر 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 ہٹانا ہے اس چوک hold کو تو پھر election کروا اور ادھر خان نے جو ہے کچھ اپنی تجاویز پیش کی مگر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ امپاس یہ جو توڑتے ہیں لوگ امپاس یس ضرور توڑنا چاہیے مگر جو لوگ امپاس توڑتے ہیں ان کی کچھ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور وہ امپاس کیسے توڑتے ہیں تاریخی طور پر انہوں نے جناب تین طریقے سے یہ امپاس پہلے بھی ہوا ہے پاکستان ایسے پہلے بھی اپنی اپنے لیڈرز کی حرکتوں کی وجہ سے اور ایگوز کی وجہ سے پہلے بھی پاکستان ایسی سیچویشن میں آیا ہوا ہے اتنے خراب شاید سیچویشن میں نہیں آیا مگر امپاس کیسے مطلب قانونی طور پہ اور پھر الیکٹورلی مطلب کہ الیکشن کروا کی یا نہ کروا کی تین طریقوں سے اس امپاس کو توڑا گیا ہے تشدد جو ہے وہ تو ایک ریالٹی ہے پاکستانی پولٹیکس میں خان بھی اس تشدد کا شکار ہوا ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں بہت سارے ہمارے لیڈر مارے گئے اس میں شہید ہوئے ہیں مگر فیکٹ یہ ہے کہ اگر آج ہم حسوم کریں کہ خان جو باتیں کر رہا ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے اور بلکل جو اس کے ساتھ ہوا ہے خان کچھ ہفتوں مہینوں پہلے آم ایس قائل کہ آم 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 وولز کو چھوڑیں آم جنہوں نے شاید خان پہ پہلے اٹیکس کیے ہوئے ہیں ہم آج بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان میں جن کے پاس کوئی ایسی پلی بک ہے جس سے جس میں یہ پلان ہے کہ خان کو فارق کر دیا جائے یس بالکل ہے اور اس لیے ہے کیونکہ یہ پلی بک ہر لیڈر کے لیے تیار ہوتی ہے جو بھی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کرتا ہے اس کے لیے اس کے الگ الگ حربوں کی ایک پلی بک بنتی ہے ایک حربہ جو ہے is to take them out and یہ جو وائلنس کی پلی بک ہے تشدد کی پلی بک ہے یہ خود ان کے زلفقار علی بھٹو پہ یہ پلی بک استعمال ہوئی خود جنرل جاول حق پہ یہ پلی بک استعمال ہوئی بنظیر بھٹو پہ یہ پلی بک استعمال ہوئی یہ جو پلی بک ہے یہ کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اس میں یہ جب یوز ہو جاتی ہے یہ پلی بک کہ اس کو اب فارق کرو تو مسئلہ بعد جب ایک پاورفل لیڈر کو فارق کیا جاتا ہے تو نومل سٹیبلیٹی جو ہے وہ پھر ریچ کر لی جاتی ہے اس لیے یہ جو پلی بک ہے یہ ایک پاسبل آپشن ہے کیونکہ بھٹو کے بعد زیا اور زیا کے بعد جو جمہوریت جمہوریت کے بعد پھر سے ماشاء اللہ کے بعد پھر بینظیر بینظیر کے بعد پھر جمہوریت یہ دنوں کا شاید ہفتوں کا گیم ہے جو پلان ہے پیپر پہ وہ تقریباً ایسا ہے کہ اگر خان کو مار دیا جائے یا اگر خان فارغ ہو جائے تو پلان کیا ہے پلان سمپل ہے یہ کوئی کامپلیکیٹڈ نہیں ہے ٹویٹر بند کر دو ٹی وی بند کر دو سیل فونز بند کر دو روڈیں بند کر دو کرفیو لگا لو چار پانچ ہزار چھے ہزار اس کے جو کارکون ہیں انہیں اٹھا لو تین چار ہفتے کے لیے کرو اور امرجنسی لگاؤ ورس کے سناریو اور موو آن اور آن پیپر یہ پلان ہے کیوں یہ اس لیے ہے کیونکہ پلان آن پیپر پہلے بھی یوز ہوا ہوا ہے یہ خالی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان کے لیے انہوں نے خاص بنایا ہے مگر یہ پیپر آن پلان یوز ہوا ہوا ہے فوج مشہور ہے کنٹنجنسیز پہ چلنے کے لیے تو ام شور کہ یہ پلان ایسا پانچوی بڑی پوپیلیشن ہے اور ایسی پوپیلیشن ہے جو ان ریپریزنٹیٹیڈ ہے ان ایمپلوئیڈ ہے ان انسپائرڈ کرنٹ لیڈرشپ سے اور اسپیشلی ملٹری سے ان کا دل اتر آیا ایک تو یہ پلی بک ہے پھر لیگل پلی بک ہے جو لیگل پلی بک ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے اچھا لیگل لیگل پلی بک بھی یوز ہوتی ہے کہ جیسے وائلنس پلی بک نہیں کرنا تو لیگل ہی کر دیتے ہیں کیس کر دیتے ہیں جیل کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب جیل بھکتے ہیں مگر اس کا جو جیسی یہ جیل کا جو پھندہ ہے یہ ٹائٹ ہوتا ہے تو جو یہ لیڈرز ہیں یہ کامپرمائز کرتے ہیں اور کچھ حرصہ کے لیے جلاوطن ہو جاتے ہیں کوئی ریاض چلا جاتا ہے کوئی دبائی چلا جاتا ہے کبھی کوئی لنڈن چلے جاتے ہیں اور پھر لابی کر کے گھوم پھر کے واپس انٹرنیشنل بیکنگ کے ساتھ واپس آتے ہیں یہ بھی ایک اچھی پلی بک ہے جو فوج نے پہلے یوز کی ہوئی ہے اور افیکٹیو مسئلہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ تو یوز ہوئی ہے خان کے ساتھ یہ پلی بک یوز نہیں ہوئی آج تک اس نے انہیں کرنے نہیں دی انہوں نے کوشش دباغ کی کی ہے مگر خان ریفیوزز to back ڈاؤن he ریفیوزز to walk away with his tail between his legs he ریفیوزز to go into exile and that makes خان a very special case اور جو تیسری option ہے وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ electoral طریقے سے اس playbook کو constitutional یا electoral طریقے سے اس playbook کو use کیا جائے اور یہ جو deadlock ہے اسے electoral یا constitution توڑا جائے اب اس کی ہم نے الگ versions دیکھی ہیں کہ کبھی election rick کر دیتے ہیں کبھی election delay کر دیتے ہیں مگر main چیز کہ اب جو rick election والا جو زمانہ ہے وہ تو گیا کیونکہ information gathering آپ کی ایسی ہے digital tools آپ کے ایسے ہیں میڈیا آپ کا ایسا ہو گیا آپ elections رگ نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے تو جو دوسرا طریقہ ہے جو انہوں نے بالکل کیا ہوا ہے سالوں سے کر رہے دہائیوں سے کر رہے وہ emergency لگائیں national leaders کو arrest کریں constitution کو suspend کریں international جو admonition ہے لوگ چیخیں گے پکاریں گے internationally sanctions ہیں ان کو suffer کریں پھر foreign relations کو stabilize کریں allies کے ساتھ especially جو اتحادی ہیں آپ کے اور ایک صحیح جو foreign policy moment کا انتظار کریں اور جو ان کے foreign policy جو patrons ہیں ان کے امریکہ چین سعودی عرب وغیرہ ان سے legitimacy gain کریں funding لیں اور move on کر جائیں ملک کو stabilize کریں funding کے through foreigners کو chill out کروائیں foreign policy کے through اور آگے چلیں یہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار کیا ہوا انہوں نے and that's how they think they can move on this time اگر اس playbook کے ساتھ اس بار چکر یہ ہے کہ یہ اس وقت applicable نہیں ہے کوئی international buyers نہیں ہیں ان کو کوئی believe نہیں کرتا ان کے دوست مک گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں دور چلے گئے ہیں ان کی جو منجن بیچتے ہیں کہ ہم اتنے important area ہیں ہم اتنے important جگہ پہ ہیں ادھر ایران ہے ادھر ہندوستان ہے ادھر اغوانستان ہے ادھر چین ہے اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو دنیا تباہ برباد ہو جائے گی دو سو ڈھائی سو ہمارے پاس نیوکلئر وپن ہے اوہو یہ معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ فورن سانکشن جب لگیں اور پانشمنٹ آپ کو میٹا اٹھوی تو یہ سب جو ہے پرابلی کرٹیکلی آپ کو ایک دیفولٹ کی طرف اگدم دھکا دے گی جو آپ نے بہلکل روکا تو ہے مگر اگدم دھکا دے گی تو اب دوست کے بغیر معیشت کے بغیر پیسے کے بغیر اور لیگل آپشنز کے بغیر تشدد کے آپشنز کے بغیر اور ملٹری آپشنز اور ان کنسٹویشنل آپشنز کے بغیر یہ اب کدھر کھڑے ہیں یہ کون سا راستہ اختیار کریں گے اس وقت آگیا ہے ہماری فوج کے لیے میں نے کل جب یہ ہو رہا تھا تو میں ٹویٹ کی کہ پاکستان کی فوج پاکستان آمی کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ اور آمی کے بارے میں کم سوچے یہ میں نے ٹویٹ کی تھی مگر اس سب میں جو کرٹیکل فیکٹر ہے جو مجھے اس وقت سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملٹری کو اگر کوئی بھی انفلونس کر سکتا ہے تو وہ باہر کی پاوز ہیں کیونکہ ملٹری اندر اندرونی طور پہ تو کسی سے آرڈرز نہیں لیتی ہرگز خان سے آرڈر نہیں لے گی نہ اس کا سٹائل ہے اور فوج آرڈرز کسے لیتی ہے فوج کو کون گائیڈ کر سکتا ہے کون بتا سکتا ہے کہ بھائی جان پلیز تھوڑا سا اور یہ شروع ہو گیا ہے کہ باہر سے شروع ہو گئی ہے میں نے سنایا کہ آؤٹریچ بہت انٹینس ہے اور خان کو بھی انٹرنیشنل لیڈرز کانٹیک کر رہے ہیں اور خان خود اگر ہم دیکھیں تو وہ خود یہ جو پچھلے دنوں میں ہوا ہے اس کے باوجود خان کے اگر آپ انٹرویوز دیکھیں تو وہ انکریزنلی فورن میڈیا کو انٹرویوز دینے لگ گیا ہے خان ایک میڈیا بلٹس پہ عمران خان اس وقت لانچ ہوا ہوا ہے اور یہ اس سب کے باوجود لوکل میڈیا سے بات سپیشلی گلوبل میڈیا سے خان صاحب بات کر رہے ہیں اور اب اس سب میں ان کا جو ریٹرک ہے وہ بھی ٹون ڈاؤن ہو رہی ہے سال پہلے جب انٹرویو دے رہے تھے خان صاحب فورن میڈیا کو جس کو بھی تو امریکہ کے خلاف فلانے کے خلاف باتیں کر رہے تھے فورن کنسپیریٹرز کی بات ہو رہی تھی سائفر کی بات ہو رہی تھی وغیرہ اب وہ بات نہیں ہو رہی اب جو ان کی ڈیمانڈ ہیں بڑی سمپل ہے تین تین ڈیمانڈ ہیں old elections ٹھیک ہے بیکوز کہتے ہیں کوٹس نے بول رہا میں نہیں خالی بول رہا کوٹس بھی بول رہے ہیں سمپل ڈیمانڈ ہے اور لیگل ڈیمانڈ ہے نمبر ٹو کہ جو میرے خلاف جو سو ڈیٹھ سو کیسز ہیں ان کو کلپ کرو ایک اس میں یہ بھی اچھی ڈیمانڈ ہے فیر ڈیمانڈ ہے اور کیونکہ کوئٹا لہور پشاور اسلامباد گھونے پھرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری لائف کو تھریٹ ہے تو ایک ایک طریقے سے یہ سب کیسز کرو مگر ایک طریقے سے ایک طرف ایک طرف کلپ کرو اور تیسری ڈیمانڈ ہے وہ شاید سب سے فیر ڈیمانڈ ہے کہ میری لائف کو تھریٹ ہے کیونکہ تم لوگ جو میرا بندہ تھا جس نے جو میرا وڈ بی اسیسن تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا پلیٹکل اس کا جو ریٹرک تھا جس کی ٹون تھی وہ آج ایک بہت سنسبل قسم کی ٹون ہو گئی ہے اور دی وری فیکٹ کہ یہ انٹرنیشنل آڈینسز کے لیے یہ بین الاقوامی جو ہمارے دوست یار چانے والے اور تماشا دیکھنے والے دونوں ہیں نا وہ ان کے لیے ہے پٹیکلرلی فور دی ملیٹری فور دی جڈیشری فور انٹرنیشنل آڈینسز اور یہ خان کی جو پراغمیٹک قسم کی بڑی پراغٹیکل قسم کی جو سیاست ہے یہ اس کو انڈرسکور کرتا ہے خان آج خالی پاپلر نہیں ہے ان سب سے زیادہ خان ان سب سے بہتر سیاست دان بھی ہے یہ خان نے گیارہ مہینے میں پروف کیا ہے ان سب سے بہتر سیاست دان بھی ہے خالی پاپلر نہیں ہے ان سب سے پاپلر ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ یہ پولیٹکلی وری سیوی خان صاحب کی پولیٹکس پہ لوگ ڈاؤٹ کرتے آ رہے ہیں وہ اس کی لیڈرشپ کہتے تھے خان لیڈر اچھا ہے سیاست دان خراب ہے میں آج ڈاؤٹ کرتا ہوں اس نیریٹیف پہ خان لیڈر تو ہے جیسا بھی ہے ییس ہے مگر خان شاید ان سب سے بہتر پولیٹیشن بھی ہے کیونکہ انہوں اس نے آوٹ آف پاور ہونے کے باوجود ان سب کو آوٹ پنیور کر دیا اور آوویسلی ان سب نے خود پی ڈی ایم نے اپنے پاؤں پہ جو کلہڑیاں ماری ہیں ایکنومک گووننس میں فیل سیکیورٹی کے نظام میں فیل انفرمیشن کو مینج کرنے میں اپنا نیریٹیف بیچنے میں فیل الیکٹورل ریڈینس تیاری اپنے الیکشن کے لیے جو انہوں نے پکڑی ہے یا نہیں پکڑی اس میں فیل انٹرنیشنل ڈپلومسی سفارتکاری میں فیل آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں فیل ایون خان کو اریسٹ نہیں کر سکے یہ ایون خان کو اریسٹ نہیں کر سکے دسپائٹ فل سپورٹ فوم دی ملٹری تو خان ارگنائزڈ لگتا ہے خان انسٹوپابل لگتا ہے اور یہ جو ہیں جناب یہ بالکل اس وقت یوزلس اور ختم لگتے ہیں تین مہینے گزارنے کے بعد میرا جو کوک ٹیک تھا وہ یہ تھا مگر پانچ کوک ٹیک اوئیز چلنے سے پہلے پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں جو ہوا ہے اور پچھلے بلکہ ویکنڈ سے جو ہو رہا ہے جب سے میں نکلاؤں میرے آج پانچ کوک ٹیک اوئیز ہیں اور اب میں ریگلرلی کروں گا ولاغز کیونکہ یہ جو آپ کے دوست ہیں یہ اب مجھے شاید کم تنگ کریں ان کے طرف سے کم فونز آئیں ان کی طرف سے کم ورننگز آئیں اور ان کی طرف سے کم بلائی جائے مجھے اور بتایا جائے کہ بھئی آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں تو ایک تو فائیو کوک ٹیک اوئیز ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ان سے شاید کچھ حرصے کے لیے حالات ان سے آزاد ہوں ویسے تو یہ کچھ بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں بٹ نمبر ون ٹیک اوئی جوڈیشری اب سن رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا جوڈیشری خان کی اتحادی بن گئی ہے مگر لائیرز جو ہیں وہ دیفنیٹلی خان کے اتحادی ہیں بار کاؤنسلز خان کے ساتھ ہیں خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور بار کاؤنسلز کا بہت پریشر ہوتا ہے جوڈیشری پہ تو جوڈیشری کم از کم سن رہی ہے اور کچھ جوڈیشری پرو خان ہو چکی ہے تو خان کے یہ ایک نہیں اتحاد ایک اتحادی جماعت کھڑی ہو گئی ہے یہ جماعت تو نہیں ہے مگر اتحادی ضرور ہیں جو لیگل کمیونٹی ہے نمبر وان نمبر ٹو جو ایکنومک کرائیسس ہے وہ پہلے شاید ایک سیچویشن بنا رہا تھا جو معاشی کرائیسس ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں مگر اور وہ پی ڈی ایم کا گول تھا اور اس لیے شاید انہوں نے جو فوٹ ڈرائگنگ کی ہے ساگڈار جیسے بے وکوف انسان کو انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر حاوی کر دیا اور وہ آئی ایم ایف نے جو آپ کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہیں مگر مین چیزز کے پہلے سیچویشن کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈیلے ہو چیزیں خراب ہوں جتنی چیزیں خراب ہوں اتنی اور حکومت کی زورت پڑے جتنی اور حکومت کی زورت پڑے اتنا اور الیکشن آگے ہو جتنا اور الیکشن آگے ہو اتنا ان کو اور گورننس کا اپنے کیسز معاف کروانے کا جو بھی ہے اپنی لیگل منورنگ کرنے کا اور نواز شریف کو واپس بلانے کا ان کو موقع ملے مگر اس وقت یہ بیک فائر کر گیا ہے ایکنومک سیچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ اب ڈیلے کی بجائے اب کہا جا رہا ہے کہ ڈیلے کم کرو کٹ کرو نکلو ادھر سے get out تو یہ ان کا یا ریزائن کر دو ان کا یہ سین ہو گیا ہے یہ میرا سیکنڈ ٹیک اوئے پی ڈی ایم کے لیے میرا جو تھرڈ ٹیک اوئے ہے وہ یہ ہے کہ جنرل آسے منیر نے اپنے ساتھ وہ کیا ہے چار مہینے میں جو جنرل باجوہ نے چھ سال میں اپنے ساتھ کیا ہے جو انہوں نے اپنی ریپیٹیشن کو ڈیمیج کیا ہے اور in a way کم اپیرنسز کی ہیں آئی ایس پی آر کو اتنا کھلا نہیں چھوڑا good less is more yes جنرل صاحب well done less is more جیسے کہتے ہیں کہ جتنا کم آپ بولیں اتنا اچھا ہے کیونکہ آپ کی جو سیچویشن ہے اس وقت کافی گمیر ہے مگر despite of that آپ کے actions جو ہیں وہ those speak louder than words اور آپ کے actions نے اس وقت آپ کو چار مہینے کے اندر شاید جنرل باجوہ کے لیول پہ کی popularity کے لیول پہ یا lack of popularity کے لیول پہ آپ کو جا کے کھڑا کر دی ہے اور آپ کو شاید کبھی بھی آپ یہ recover نہ کریں کر سکیں اس ڈامج سے the only way forward for you is to listen to the advice of your best officers and move forward according to the constitutional mechanisms which are being advised by the judiciary etc اچھا پھر فوج کے اندر چلتے ہیں فوج جناب میرے حساب سے فوج ڈیوائیڈ ہو چکی ہے فوج میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں across the board کہ فوج کے جو younger officers ہیں mid level officers ہیں وہ آپ کو private میں کہتے ہیں کہ جی بات تو چنگی کر رہا ہے نا امران جیسا بھی ہے بات تو صحیح کر رہا ہے مگر کیونکہ یہ اتنی discipline forge ہے یہ اپنے orders کی تعمیل کر رہی ہے مگر on a personal level officers officers کی families pro امران ہو چکے ہیں مریم نواز کا جو ظلے شاہ کے بارے میں leak تھا وہ leak کس نے کیا ہے پی ٹی آئی کے social media sell نے کیا ہے یا 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 ہارورڈ یونیورسٹی کے کسی hacker نے کیا ہے نہیں وہ ان لوگوں نے کیا ہے جو سن سکتے ہیں ان کے فون اور وہ جو لوگ سن سکتے ہیں اگر وہ مریم نواز کی آڈیو leak کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید ان لوگوں کے orders نہیں لے رہے جو آپارہ میں بیٹھے ہیں یا جی ایچ کیوں میں بیٹھے ہیں یہ independent decisions لینے لگ گئے ہیں فوجی اندرونی طور پر اور یہ جو leak ہوئی ہے یہ اس درار کو یہ جو leaks ہوئی ہیں مریم نواز کے خلاف یہ اس درار کو expose کرتے ہیں یہ leaks اور یہ جو درار ہے یہ شاید پاکستان کی سب سے dangerous درار ہے اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک علامت ہے جنرل آسم منیر کے لیے اور ان کے باقی جو جنرل ہیں ان کے لیے کہ اگر انہوں نے اپنی فوج کو confidence میں نہیں لیا تو یہ میرا چوتھا ٹیک اوئی ہے اور میرا جناب پانچوہ جو ٹیک اوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رانہ سنہ علا صاحب کی جو ریسن سٹیٹمنٹ ہے جس پہ لوگ اس وقت پاگل ہوئے میں کہہ رہے ہیں اے کیا کہہ رہا ہے اسے فارق کرو یہ ایسے کون کہہ سکتا ہے وہ لائف نہیں ہے وہ لائف لائف نہیں ہے میرے صاحب سے وہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ جو مکمکہ کی جو سیاست ہے جو ہم سب دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ خان کیونکہ نہیں کر رہا اور اس سب میں جو سب سے بڑا مکمکہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے آخری جو سال ہیں ان کے رہ گئے ہیں ویسے تو زندگی اللہ کے آت میں مجھے نہیں پتا کہ میں نیچے جاؤں کچھ ہو جائے مگر نواز شریف صاحب کی جو ہیلتھ ہے جو ان کی ایج ہے اس صاحب سے کلیر ہو گیا ہے پی ایم ایم نون کے اندر سے کہ وہ خان کھیلنے کے لیے وہ گیم کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سیچویشن جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ کرٹیکل ٹیک ہوئے ہے وہ کل پاکستان کے بہت سارے پاکستانی دوست ہیں میں کل رات افتاری پہ گیا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو جو سب سے کرٹیکل ایک کومنٹ نکلا اس سب تجزیعے میں وہ یہ نکلا کہ کیا اگر خان آ گیا جو لگ رہا ہے الیکٹورل اگر اسے لاو کیا گیا تو آئے گا تو کیا وہ فوج کے ساتھ کیا کرے گا اور کیا فوج کو اگر وہ in its place put کرے گا جو اس کا عینی جو کردار ہے اس پہ مجبور کرے گا کہ تم اسی اسی باکس میں رہو اسے بار نہ نکلو تو کیا یہ فوج اسے tolerate کرے گی کیا عمران خان part two کو پاک فوج ایک ایسے رول میں tolerate کرے گی جدر وہ انہیں کہے کہ بھائی جان go back to your barracks cut down your defense expenditures stop intervening in the constitution لوگوں کو مارنا بند کرنا بند کرو یہ جو intelligence regime national security regime پھلائی ہوئی ایسے بند کرو اخراجات کم کرو بندے کے پتر بنو واپس جا کے can't میں جا کے اپنی مشکیں کرو یہ جو schools colleges مساجد ادارے occupy کیے میں ان سے نکلو بندے کے پتر بنو خان شاید یہ چیزیں کرے اور شاید اس لیے جو اس وقت ڈر ہے وہ ہے اس لیے کہ یہ اگر آئے گا تو یہ چھا جائے گا اور شاید یہی compromise کی گھڑی آ چکی ہے کہ somebody has to compromise compromise خان کرے گا یا فوج کرے گی فوج تو نہیں کرتی فوج نے تو آج سے compromise نہیں کیا تو سوال یہ بنتا ہے میرے کیا کہتا ہے ہمارا دوست عزیز آن من عادل راجہ مجھے بہت یاد آتا ہے کبھی تو سوال یہ ہے کہ فوج compromise کرے گی اس situation میں یا خان کرے گا اور اگر کرے گا یا فوج کرے گی تو ان کا compromise کرائے گا کون ملک کے اندر تو جو دوست ہیں جو تنگ کرتے ہیں وہ بھی چل رہا تھا تو میں I had sort of you know held back but there's no holding back at this point so I've said it as how I see it I hope you like subscribe share comment and take care of yourselves and keep me posted on what you think of this video or کون se topics بتاؤ مجھے میں cover کروں and کچھ دنوں میں by the way London بھی جا رہا تو ادھر ادھر سے جو بدماشی کروں گا وہ بھی میں تم لوگ بتاؤں گا کہ کیا ہے and hopefully میں عادل راجہ سے بھی جا کے ملوں گا اس کے ساتھ بھی میں گپ لگاؤں گا اور دیکھوں گا کہ پارٹی ادھر کیسے چل رہی ہے تو یہ آنے والے دنوں میں یہ سب ہو نا ہے تو I'll keep traveling keep moving keep you posted meanwhile like share subscribe and اپنی دعا میں یاد رکھو اسی کے ساتھ ہی take care of yourself Pakistan زندہ باد